بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں منظر سجاد اور آپ کو آج منڈی باہدین کی ایک اہم خبر سے آگا کرنے جا رہے ہیں منڈی باہدین میں جسٹرک پولیس آفیسر احمد مہیود دین نے جس ان سے اپنے عدی کا چار سنبھالیا ہے انہوں نے اس عظم کا عیادہ کیا تھا کہ منڈی باہدین کی سرزمین کو جرائم پیشہ ناظر سے وہ مکمل طور پر پاک کر دیں گے اور انہوں نے اپنا یہ وعدہ ایک ہفتے کے اندر اندر پورا کر کے دکھایا جیسی انہوں نے چارج ل پہلا پولیس مقابلہ منڈی باہدین کے مقام مونک کے اوپر ہوا جہاں پر ایک خطرناک ملزم جو ہے اس کو انہوں نے انجام تک پہنچایا آج ایک اور پولیس مقابلہ ملک وال کے قریب جو ریلوے لوکو شیڈ ہے وہاں پر ہوا جہاں پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی پولیس کو یہ اطلاع تھی کہ وہاں پر ایک جرائم پیشہ خطرناک اشتہاری ملزم نے پناہ لے رکھی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے جیسی � وہاں پر پولیس نے ملزمان کے گھر جو ہے گھرات ڈال لیا اسی دوران ملزمان نے پولیس پالٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی اور کافی دیر پولیس مقابلہ جو ہے وہاں پر دیکھنے میں آیا اور پھر ایک خطرناک اشتہاری ملزم جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام سبتین عرف بالا اور ساکن ملک وال تھا وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے تین ساتھی جو ہیں وہ بتایا جاتے ہیں کہ موقع پر سے وہ فرار ہونے میں ک پامیاب ہو گئے پولیس کی اس شاندار کردگی پر جو ملک وال کے شہری ہیں انہوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا پولیس کے ہاتھ میں نعرے لگائے دیسٹک پولیس آفیسر احمد مہیدین کی زندہ بات کے نعرے لگائے گئے جو مقامی انجمن تاجران ہے اور جو شہری ہیں انہوں نے جگہ جگہ پھولوں کے ہار جو ہیں وہ دیسٹک پولیس آفیسر اور پولیس افسران کو پہنائے اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے قیام امن کے لیے ایک اچھی کوش کی ہے یاد رہے کہ ایک چند دن پہلے انجمن تاجران ملک وال کے صدر کے اوپر جو ہے وہاں پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے بعد دیسٹک پولیس آفیسر احمد مہیدین نے پولیس کو سپیشل ٹاسک دیا تھا کہ اشتہاری ملزمان کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ تنگ کیا جائے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے تمام وسائل جو ہیں وہ بروے کار لائے جائیں اور پولیس کو اس سپیشل ٹاسک ملتے ہی بلکہ یہ ٹاسک جو ہے یہ زلہ منڈی بہودین کی تمام پولیس کو دیا گیا ہے کہ جتنے اشتہاری خطرناک ملزمان ہیں جو رازنی ڈکیٹی چوری اور دیگر مویشی چوری سمیت دیگر جو سنگین جرائم ہیں اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور تاکہ اس منڈی بہودین شہر کے اندر جو امن امان کی فضا ہے اس کو فروغ مل سکے دیسٹک پولیس آفیسر نے اس موقع پر اپنے جوانوں کا خانسلہ جو ہے وہ بلند کیا ان کا یہ کہنا تھا وہ بھی ہم آپ کو جو انہوں نے وہاں کا مورال بلند کرنے کے لیے جو الفاظ ادا کیے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں بہت اچھی فورس ہے ہمارا ایک ایک سپائی ایک ایک ایس ای ایک ایک انسپیکٹر ایک ایک ڈی ایس پی بہترین لوگ ہیں بہترین کام کرتے ہیں گولیوں کے آگے آتے ہیں مقابلے کرتے ہیں یہ احسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ون اف دی بیسٹ پولیس ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہی ریزلٹ دیں گے ٹھیک ہے چلے جی پیو تیری جرہت کو جی پیو تیری جرہت کو سلام ہے سلام ہے جی پیو تیری جرہت کو سلام ہے سلام حجیب بالکل آپ نے سنایا کہ ایک ڈسٹرک پولیس آفیسر احمد مہیودین کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کے یہی جوان جو ہیں یہ ان کا فخر ہیں اور یہ گولیوں کا سامنا کرتے ہیں جرائم پیشہ افراد کو یہ قانون کے شکنجے میں لیتے ہیں اور سماج دشمن ناصر کے خلاف یہ سینہ سپر ہیں بلا شبہ پولیس کی یہ کاروائی جو ہے وہ کامل ہے